بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین مولانا فضل الرحمن صاحب کا اسلامباد میں ازادی مارچ نمہ دھرنے کا آج چھٹا دن ہے اس دھرنے میں آپ کو سیاست، صحافت اور مذہب یہ تینوں ایلیمنٹ نظر آئیں گے بلا شبہ ایک بڑا کراؤڈ ہے اور جس میں نوجوانوں کی تعداد ہے جو لوگ مذہبی رجحان زیادہ رکھتے ہیں یہ عام لوگوں کا توصر ہے کہ وہ ہر داڑی والے شخص کو مذہبی سمجھتے ہیں حالانکہ کلین شیف شخص زیادہ مذہبی ہو سکتے ہیں اس کا ثبوت آپ کو لبرل جو اس وقت ہمارے پاکستان کے انٹرنیٹ اور ٹوٹر سوشل میڈیا پر جو لوگ مولانا صاحب کی حمایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ لوگ زیادہ تر کلین شیف ہیں وہ لبرل لوگ مولانا صاحب کی حمایت کر رہے ہیں اسی لیے ہمیں دھرنے میں جو ایک سب سے بڑا ایلیمنٹ مسنگ تھا وہ تھا مفاہمت کا وہ ہمیں نظر آ گیا مریم نواز صاحب کی کل زمانت ہوگی یہ مفاہمت کی طرف ایک پہلا اور ایک بڑا ایمپورٹن قدم تھا لوگ اس کو شاید ڈیل کا نام دیں لیکن ہم اپنے پروگرام میں سے ڈیل نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ یہ عدالت کا فیصلہ ہے عدالت آپ کو پتہ ہے انسانی ہمدردی پر پاکستانیوں سے کتنی ہمدرد ہیں کتنے فیصلے عدالت ہمیشہ انسانی ہمدردیوں پر طبی بنیادوں پر دیتی ہیں اس لیے ہم اس فیصلے کو ہرگز ڈیل نہیں کہہ سکتے مریم نواز صاحبہ کو مولانا فضل ریمان صاحب نے جب دعوت دی کہ آ کر وہ ان کے کنٹینر پر چڑھ کر خطاب کریں تو انہوں نے اس سے فوراً انکار کر دی شاید مفاہمت کا دوسرا قدم شہباز شریف صاحب اے پی سی میں شرکت نہ کر سکے حسب محمود بیمار ہو گئے تیسرے درجے کی قیادت کو بھیجا گیا دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے سانس میں بھی تبدیلی اگر یہ سب لوگ مولانا صاحب کے ساتھ پہلے دن سے ہوتے اور اس مسئلے کو جو مولانا صاحب سمجھتے ہیں جو کہ ایک پوائنٹ کا ایجنڈا ہے وہ ہے عمران خان صاحب کو ہٹانا اگر یہ لوگ اس چیز پر اگری ہوتے تو اپنے سطیفے مولانا صاحب کے قدموں میں رکھ دیتے اور یہ سارا مسئلہ اسی وقت حال ہو جاتا لیکن مولانا صاحب اب زد پر اڑ چکے ہیں تو دوسری طرح عمران خان بات کرنے کو ان سے کسی صورت میں گوارہ نہیں کر رہے ایسے میں ہمیشہ پاکستان کی روایت رہی ہے کہ جب بھی لانگ مارچ ہوا تو چاہے وہ کیانی صاحب کی کال تھی جس نے اس لانگ مارچ کو روکا یہاں دوہزار چودہ کا دھرنا تھا جب میاں صاحب نے اس وقت آرمی چیف صاحب سے درخواست کی کہ گینٹور اور زمانتکار بن کے کیونکہ آرمی ایک ایسا ادارہ ہے جس پر تمام سیاستدان تمام پاکستان کے لوگ اور ہر وہ شخص جو پاکستانی ہے اس کو اعتبار آنکھیں بند کر گئے اسی لیے انہیں ہمیشہ گینٹور اور زمانتکار ہی بنایا جاتا ہے لیکن اس دفعہ مولانا صاحب برائے راست انہیں ان معاملات میں گسیٹنے کی کوشش کر رہے تھے جس پر انہیں پھر ایک ستانس لینا پڑا انہیں بتانا پڑا کہ وہ صرف منتخب جمہوری حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں مولانا صاحب کو پھر اس بارے میں سوچنا پڑے گا کہ کیا یو ٹرن کی وہ پولیسی لے کر واپس آ سکتے ہیں کیونکہ اگر مولانا صاحب اداروں کو گسیٹ کر اس طرح کے معاملات میں لائیں گے تو پھر مولانا صاحب کی مفاہمت کرانے والا کوئی نہیں بچے گا اور پھر پوائنٹ آف نو ریٹرن سے مولانا صاحب کہاں جائیں گے عمران خان صاحب کی سیاست اور پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ مفاہمت اور چودری شجاعت صاحب کا ایک ایجنڈا مٹی پاؤ اور آگے بڑھو اس پر چل کر ہی ہو سکتا ہے بلا شبا مولانا صاحب نے بڑے مقاصد حاصل کر لیے وہ اس ٹیرنگ ویل پر بیٹھ کے جس کے پیچھے جماعتیں ان کے ساتھ ہیں لیکن مولانا صاحب جانتے ہیں کہ یہ تمام جماعتیں ہمیشہ ابن الوقت اور اپنے مفادات کی سیاست کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ کو جو رہائی ملی وہ انسانی ہم دردیوں پر تھی ایک اچھی بات ہے لیکن ساتھ ایک بیٹی کو باپ کے رشتے کے ساتھ عدالت نے جوڑنے کی کوشش کی جو کہ بہت اچھی بات ہے لیکن ان بیٹوں کا کیا قصور جو لندن بیٹھے ہیں ان بیچاروں کو بھی پاکستان آنے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ کم از کم اپنے والد صاحب کی یادت کریں اور ہو سکتا ہے وہ مولانا صاحب کی کنٹینر پر کھڑے ہو کر اتجاج بھی کریں آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان مسلمی قنون کے سینئر رہنماء ایسن اقبال صاحب سے اور میرے ساتھ تجزیہ نگار ہوں گے لیفٹینٹ جنرل ریٹائیڈ تلت مسعود صاحب جو کہ اسلام آباد میں اس دھرنے سے زیادہ دور نہیں رہتے اور یہ دیکھ رہے ہیں ساری سیچویشن کو بھی مونیٹر کر رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی یہ سیچویشن کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا میرے ساتھ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اچھا جنرل صاحب یہ بتائیں کہ آپ اسلام آباد میں دھرنے کی جگہ کے زیادہ قریب ہیں وہاں پر جو اس وقت کراؤڈ ہے اس میں نوجوان طبقہ بہت بڑی تعداد میں ہیں وہ لوگ خاص طور پر جو مذہبی رجحان بھی رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ لوگ بھی جو لبرل مائنڈڈ بھی ہیں تو ایسی صورتحال میں جو ابھی جو بنی ہوئی ہے کہ دونوں فریق اڑے ہوئے تو پھر ہم آگے کیا سیچویشن دیکھ رہے ہیں یہ کافی گھمیز سیچویشن ہے اور دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت اس قسم کے اختلافات ہیں سیاسی جماعت میں اور خاص طور سے جماعت میں جی یو آئی میں اور عمران خان کی پارٹی سے اور عمران خان سے خود ذاتی اس قسم کی دشمنی دیشے لگتی ہے اور جس قسم کے ریمارکس عمران خان نے مولانا فاضل الرحمان کے بارے میں کہے اور مولانا فاضل الرحمان اس طریقے سے ان کا رد عمل آیا ہے اور آپ دیکھ لیں اور بالکل صحیح ہے کہ اس وقت بہت ہی گھمیز سیچویشن ہے ہم لوگ بالکل گھر سے نکل نہیں سکتے زیادہ دو جانی سکتے سب سڑکیں بند ہیں اور یہ نہیں پتا ہے کہ کوئی مسالحت ہوگی یا یہی صورتحال رہی تو کافی خطرناک ہو سکتی ہے اس لیے کہ دونوں کی پوزیشنز جو ہیں بالکل ہی ایسی ہیں اور کوئی لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے تو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے مولانا فاضل الرحمان کو کہ ایسی ایکسٹریم پوزیشن نہ لیں جیسے کہ ملک کو مقصان ہو اور ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر الیکشنز بھی میرا سائل میں تنی آسانی سے تو وہ لوگ راضی نہیں ہوں گے اور صرف آج بھی اس وقت بیانات دے رہی ہے یہ ان کو بہت تشویش ہے اور جس حسن کے بیرونی حالات ہیں انڈیا کی آپ نے دیکھا کہ دباؤ ڈال رہا ہے پاکستان جو پر یک طرف طور سے پولیسیز اختیار کر رہا ہے اور بات چیز کیلئی بلکل تیار نہیں ہے افغانستان سے بھی تاوخات کافی کشیدہ ہیں کل ایک انسیڈنٹ بھی ہوا یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگ پاکستان کے بڑے پریشان ہیں پھر گرانی بڑھتی چلی جا رہی ہے چونکہ اقتصادی اور معاشی حالات پہلے سے ہی کمزور تھے اور اب چونکہ اور خراب ہو رہے ہیں تو اس کے منفی اثرات وہ معاشیات پر بھی پڑھیں گے اچھا چنرل صاحب ماضی میں جس طرح لانگ مارچ تاکیانی صاحب نے انٹرفیر کر کے اس کو رکھوایا دوزار چودہ میں نواز شیف صاحب نے درخواست کر کے دھرنے میں خان صاحب سے بات کروائی یہ ماضی میں کروائی تری ہے لیکن اب اگر مولانا صاحب ڈائریکٹ اداروں پر اس طرح حملہ کریں گے تو پھر مفاہمت کون کروائے گا زمانت کون دے گا گارنٹور کون ہو گئے ان کا یہ تو مشکل ہے دیکھیں ان کو ہونا تو یہی چاہیے کہ سیاسی جو لیڈرز ہوتے ہیں اور صحیح سیاسی لیڈرز وہ آپس میں کسی نہ کسی طریقہ سے مسئلہت کی بنیاد پر کوئی اگرمنٹ کر لیتے ہیں معاہدہ کر لیتے ہیں اور لچک دکھاتے ہیں اپنی پوزشنز میں یہاں تو عجیب قسم کی سیاست ہو رہی ہے کہ دونوں طرح سے بڑے ایکسٹرین پوزشنز لیے میں ہیں اور کشیدی بھرتی جا رہی ہے عوام جو ہیں وہ بچارے غریب عوام تو خاص طور سے پسکے جا رہے ہیں میں کہا یہ اتنی بڑھ گئی ہے آپ ہے ان کے تو بس کی بات نہیں ہے تو یہ سب چیزیں بالکل صحیح ہیں ہم خود بہت پریشان ہیں اور اس کا حل جیسے آپ بالکل صحیح کہہ رہے تھے ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ فوج کی جو قیادت ہوتی تھی وہ بیچ میں پڑھ کے معاملات کو سنجھانے کی خوشش کرتی اب یہ مولانا فضل الرحمان کا اور کچھ اور پارٹیز کا یہ خیال ہے کہ آرمی میں ایک ایسی پوزیشن اور ایسی حمایت کی ہے اندران خان کی کہ ہم ان سے زیادہ توقعات نہیں رکھتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اور اگر ان سے آپ توقعات نہیں رکھیں گے تو پھر کس ادارے سے آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ معاملات کو سنجھا جائے ایسا نقبال صاحب ابھی مریم نواز صاحب کی جو کل زمانت ہوئی فیصلہ تو انسانی ہمدردی اور طبی بنیادوں پر والد کی عیادت اور ارتمارداری ہے لیکن ملک میں ایک خاص طبقے میں ایک بڑا شور مچا ہوا ہے کہ یہ شاید کسی مفاہمت اور ڈیل کا نتیجہ ہے یہ ہماری طرف سے نہیں یہ لوگوں نے سوشل میڈیا پر بہت شور مچا ہے تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ان کا فیصلہ ہوا ہے یہ کسی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر نہیں ہوا یہ میرٹ کے پر ہوا ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت نے ان کے خلاف ایک چھوٹا مقدمہ بنایا تھا اور ان کی سیاسی سرگرمیوں سے خائف ہو کے جب وہ میدان میں نکس اور بہت بڑے بڑے حجوم ان کی استقبال کے ہی آنے لگ جائے تھے تو عجلت کے اندر ایک کیس باکہ نیاب کے ذریعے ان کو گرفتار کیا جیا تھا اور عدالت نے اسی بنیاد پر کہ محض کسی پر الزام لگا کہ جب تک یہ ٹھوس شواہد نہ ہوا آپ کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے اور عدالت ان شواہد سے جو میرٹ نے پیش کیے تھے مطمئن نہیں ہوئی اور یہ فیصلہ تفصیل کے ساتھ عدالت نے لکھا ہے لہٰذا ان کو اگر ریلیف ملا ہے میرٹ پہ تو اسے کسی قسم کی ڈیل کہنے کا مقصد تو یہ ہے کہ خدا نا خورتہ یہ لوگ پھر عدالت کو اس ڈیل کا حصہ بنا رہے ہیں اور ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں حکومت کی ایک وزیر کی سرزنش کی تھی کہ اس طرح کے بیانات سے گریس کیا جائے جس میں عدلیہ پر کسی ڈیل کے یا اس طرح کے الزامات براہ راست یا بلواسطہ لگائے جاتے ہیں اکبال صاحب آج دھرنے کو ازادی مارچ نمہ دھرنے کو بھی آج تقریباً چھے دن ہو گئے ہیں مولانا صاحب کا یہ جو شو ہے یہ اپنے پیک پر پورٹ چکا ہے اب اس کا اقتتام کیا ہوگا اس وقت جو ان کا مارچ ہے اس میں ان کے مطالبات پر تمام آپوزیشن اتفاق کر چکی ہے اور آپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ صرف ملک کو اس حکومت میں گیڈ اینڈ پر کھڑا کر کیسے لئے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت میں حد کیا ہے کہ ان کے پاس نہ کوئی روڈ میپ تھا نہ کوئی ہومورٹ تھا نہ ان کے پاس سکین ہے نہ ان کو سمجھ ہے لہٰذا ایک نئی الیکشن کے ذریعے ری سیٹ کی ضرورت ہے اور ایک ایسی حکومت کی ضرورت ہے جو ملک کے مسائل کو سمجھتی ہو اور انہیں حل کرنے کی صلاحیت کرتی ہو اچھا احسن اقبال صاحب مولانا صاحب کا جو سٹینڈ ہے جہاں آپ جیسے جو جمہوریت پسند لوگ کھڑے ان کے ساتھ وہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو انٹی سٹیٹ ہے جو مولانا صاحب کو جننگ سپیچ وہ لکمیں دیتے ہیں اداروں کو گسیٹنے کے لیے اور بیچ میں لانے کے لیے تو اس طرح پھر مفاہمت کا راستہ کیسے نکلے گا اس وقت جو نو جماعتوں کا اتحاد ہے اس میں کوئی انٹی سٹیٹ ایلیمنٹ نہیں ہے یہ تمام دیموکرائٹک پارٹی ہیں جن کا پسمندل اور جن کا ماضی پاکستان کے اندر جمہوریت کے ساتھ دیا ہے تو ہمارے سکو میں کسی قسم کے انٹی سٹیٹ ایلیمنٹ کی کوئی کنجائش نہیں ہے ہم پاکستان کے آئین کس نے بلندی پر یقین رکھتے ہیں اور وہ رول آف لاؤ پر یقین رکھتے ہیں اور اس ملک کے جمہوری عمل پر یقین رکھتے ہیں لہٰذا جو بھی کوئی اس ملک کے آئین سے باغی ہے وہ ہمارا بھی باغی ہے اچھا حسین اکبال صاحب میعہ صاحب کی صحت بھی اس وقت کافی جو تشویشناک ہیں تو اس صورتحال میں اب مسلمی قنون کے پاس آپشن بڑی لیمٹیڈ ہیں تو آپ کا نیکسٹ لاعمل کیا ہوگی؟ اس کے مسلمی قنون کا لاعمل تو اپنے اصولوں پر اپنے نظریات پر قائم ہے اور آج بھی ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی پارٹی ہے جس نے ڈیلیور کیا ہے جس نے پرفارم کیا ہے وہ پی ایم ایل ایم ہے اور پی ایم ایل ایم کے پاس ایک ایک اکنومک ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اور ایک ٹیم ہے جو ڈیلیور کر سکتی ہے جاکت نواز شریف صاحب کا تعلق ہے اس وقت ہم سب کو ان کی صحت اور زندگی کے لیے بہت زیادہ تشویش ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے علاج کو کے لیے قوم کے لیے سب کے لیے ایک امانت ہے اور اساسہ ہے تو لہذا ان کے معالجین کی جو بھی رائے ہوگی اس کی روشنی میں ان کا علاج کیا جائے گا اور ان کے علاج کو کسی قسم کی سیاست سے جھوڑنا میں سمجھتا ہوں کہ بڑی غیر انسانی حرکت ہوگی حضرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے جنرل صاحب کی اور ایسن اقوال صاحب کی باتیں سنی مفاہمت ہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر جمہوریت کی بقا ہے اب مولانا صاحب کے پاس اور حکومتی ٹیم کے پاس یہ آپشنز موجود ہیں کہ کسی طرح لوگوں کی زندگیوں کو آسان کریں ابھی انٹرنیٹ ویٹس ایپ گوگل یہ چیزیں وہاں پر نہیں چل رہی ہیں آپ یقین کریں کہ بہت سے مسائل بننے ہیں اسی طرح باقی روزگار مہنگائی معیشت ان پر توجہ دینے کی بجائے ہم لوگ ان چیزوں پر الجے ہوئے ہیں ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ان تمام مسائل کے لیے مفاہمت سے میڈل میں راستہ نکال کے چلنا ہے ٹیم سیبی کازمی کو اگلے پرگرام تک کے لیے اجازت دیں خدا حافظ